ہیلو ویئرز آج کی سیڈیو میں آپ کو بتائیں گے کس طرح مایکروسافٹ ایکسل میں ایمپلائی سیزری شیٹ کریٹ کی جاتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ایمپلائی سیزری شیٹ موجود ہے جس میں یہاں پر ایمپلائی دیزنیشن بیسک سیزری اٹنڈنس سیزری اور جو بھی ہمارا چیز ہے عمومن یہاں پر سیزری چیز میں ایڈ کی جاتی ہے کنوینٹ آلاؤنس ہو گیا ہاوس آلاؤنس ہو گیا میڈکل آلاؤنس ہو گیا اور ساری چیزیں ہم نے یہاں پر اس میں ایڈ کی ہے اور اس میں سے آخر میں گراس میں میں سے ہم یہاں پر جی پی فنڈ اور بینجول فنڈ اور انکم ٹیکس یہاں پر ہم نے اس میں سے مائنس کی آئے اور لاسٹ میں یہاں پر نیٹ سیزری اس میں آٹومرٹیکل بن چکی ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے سیڈیل نمبر اس کے پاس لکھیں گے ایمپل آئے ڈی اس کے پاس لکھیں گے ڈیزنگ نیشن اس کے پاس لکھیں گے یہاں پر ہم لکھیں گے بیسک سیلری اس کے پاس ہم یہاں پر لکھیں گے اگٹینڈنس یہاں پر ہم لکھیں گے سیلری اور اس کالم میں ہم یہاں پر ایٹ کریں گے کنوینس کنوینس آناؤنس جو بھی ہم یہاں پر لکھنا چاہیں گے وہ ہم یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر ہم کنوین آناؤنس لکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے ہاؤس ہاؤس آناؤنس اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے میڈیکل آناؤنس اور اس کالم ہم یہاں پر لکھیں گے ایڈھاک آناؤنس اور یہاں پر ہم لکھیں گے گراس سیلری اس کالم ہم یہاں پر لکھیں گے اب ہم یہاں پر وہ چیزیں لکھیں گے جو اس سیلری سے مائنس ہوں گی جیسے ہمارے پاس جی پی فنڈ ہوتا ہے گرے جوڈی فنڈ وہ ہماری سیلری میں سے ایمپلائی کی سیلری میں سے مائنس ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر جی پی فنڈ یہاں پر لکھیں گے جی پی فنڈ اور دوسرا سیلری میں سے جو مائنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بنیول فنڈ وہ بھی ہم یہاں پر منشن کریں گے اس کے بعد جو یہاں پر مائنس ہوتا ہے سیلری میں سے وہ ہوتا ہے انکم ٹیکس وہ بھی ہم نے یہاں پر اس میں لکھ دیا اور لاسٹ میں ہم یہاں پر لکھیں گے نیٹ سیلری یہ کمپلیٹ چیزیں جو ہماری یہاں پر سیلری شیٹ میں پائی جاتی ہے وہ ہم نے یہاں پر ساری اس ٹیبل میں منشن کر دی ہے اور اوپر سے ہم یہاں پر ان سارے کالمز کو یہاں پر کر لیں گے مرج اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں ایمپلائی سیلری شیٹ اس کو ہم تھوڑا بولٹ کر کے اس کی سیز بڑھا دیں گے اور بیگ گرونڈ کلریس کا ہم یہاں پر چینج کر دیں گے اور فونڈ اس کے ہم یہاں پر کر دیں گے وائٹ اسی طرح یہاں پر ہم لکھیں گے سیریل نمبر زیرو ون اور یہاں تک پھلال ہم ٹین ایمپلائیز کی ڈیٹا ہم یہاں پر اس میں پٹ کریں گے اور یہاں پر ہم لکھیں گے ایمپلائی ایڈی نمبر اس کو ہم یہاں سے ڈراغ کر دیں گے تو یہ ٹین تک آ جائیں گے اور یہاں پر ہم ڈیز نیشن لکھ رہے ہیں جو بھی آپ کی ڈیز نیشن وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں آپ اپنے ایڈی لکھیں گے یہاں پر ہم سیدری لکھیں گے اس میں ہم نے یہاں پر لکھا ایڈ من کی 50 ڈالک اور تلہ رکھیں ان کی 30 ڈالک اور میندل رکھیں ان کے 60 ڈالک کرنے کے 60 ڈالک موت 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 ہم نے یہاں پر پوری سرز لکھتی ہے اب یہاں پر ہم لکھیں گے attendance کہ کون سے employer نے کتنے ڈیر یہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیئے فار اگزمپل ہم یہاں پر 8 مجھے لکھ رہے ہیں 28 ڈیر اور یہاں پر اس کے لکھیں 29 اس طرح ڈیر لکھتے جائیں گے یہاں پر ٹیز ہو چکے اب یہاں پر ہمیں سرز لکھیں گے سلزی کے لئے ہمارے پاس فارمولا ہے ہم یہاں پر فارمولا جوز کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر سلزی کے لئے ہم یہاں پر سلزی کو پرس کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو کریں گے لیٹ کریں گے سلری کو اور سلری کو ہم یہاں پر ملٹیپلا کریں گے اٹیٹول سے اور اس کو ڈیوٹ کریں گے تھریٹی پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 28 ڈیر کی سلری کی جو بنتی ہے وہ بنتی ہے چیز 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 اسی طرح یہ فارمولا یہاں پہ اپلا کرنے کے لئے اس کو نیٹے تک دھا کر دے جائے گے اس کیں یہاں پر پورا کمپلیٹ فارمولا یہاں پہ آ چکا ہے اس کے بعد اب یہاں پر جانری اب یہاں پر ہم یہاں پر یہ چیز ایڈ کرتے جائیں گے شب سے پہلے ہم یہاں پر کنوینٹ ایلا آنس یہاں پر ایڈ کریں گے ہم یہاں پر اس کو کنوینٹ ایلا آنس تا接ت دے رہے ہیں جو ہمارے سیدری ہوگی اس میں یہاں پر سات پرسنڈ روز کا جو کنوینٹر آنس میں ایڈ کیا جائے گا اس کے لئے ہم یہاں پر اسی کو اڈپریس کریں گے اور یہاں پر بیسک سرچ پر کل کر کے اور یہاں پر اس کو ملٹیپلائی کریں گے سیون یہاں پر پرسنڈ کے ساتھ جیسے ہم یہاں پر انٹر پرسنڈ کیا تری تھاؤزن پائیف ہنڈڈی یہاں پر اس کا جو کنوینٹر آنس بلتا ہے تو اسی کو ہم یہاں سے ڈڈاک کر کے نیچے لے جائیں گے تو یہ پورا فارمولا سب پر آ جائے گا اور سب کا کرنے سامن یہاں پر آ جائے گا اسی طرح ہم یہاں پر ہاؤس آنس اس کا دیں گے پائی پرسنڈ تو اس کے لئے ہم یہاں پر اسی کو اڈپریس کر کے اور یہاں پر سلری پر کل کریں گے اس کو ہم یہاں ملٹیپلائی کریں گے پائی پرسنڈ کے ساتھ یہ سیم نے یہاں پر انٹر کیا تو یہ اس کا آ چکا ہے اسی طرح سیم یہاں پر اس کا ہم یہاں پر میڈیکل الانس دیں گے اور میڈیکل الانس اس کا دے رہے ہم تین پرسنٹ اس کے لئے یہاں پر ہم اسی کو اپنے کریں گے اور یہاں پر سرزی پر کلکے ہم نے اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا اور یہاں پر تین پرسنٹ اس لیا جیسے ہم نے یہاں پر انٹرپریس کیا تو اس کا 1500 آ چکا ہے اس کو ہم یہاں پر drag کر دیا نیچے ہیں یہ سیم آ چکا ہے اسی طرح اس کا a dog allowance اس کو ہم دے رہے ہیں 10% تو 10% کے لیے ہم یہاں پر سیوری پرکلیٹ کریں گے اور اس کو یہاں پر پرس کر کے اور یہاں پر ہم سیوری پرکلیٹ کریں گے اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے 10% سے انٹر پرس کر دیا تو 5000 کا بنتا ہے a dog allowance اس کو ہم یہاں پر drag کر کے نیچے لے آئیں گے اب یہاں پر آتی ہے گراس سیوری تو گراس سیوری کے ہم یہاں پر کیا کریں گے تو اس پر یہاں پر سم کا فارمولیٹ کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پر سم لکھا اور سم لکھا اور بریکٹ اسٹارڈ کیا جو جو ہماری یہاں پر کنویس allowance، ہاؤس allowance اور میڈیکل اور ایڈاگ allowance ہیں ہم اس کو کریں گے یہاں پر کلکلیٹ یہ جو جو ہمارے کالوم سے اس کو ہم یہاں پر سیلیٹ کر کے اس کو کریں گے سلس تو اس کی یہاں پر یہ سیلریز گراہ سیلریز اس کی بنتی ہے اس کو یہاں پر ہم نمبر فارمے لے آئیں گے یہاں پر یہ نمبر فارمے آ چکا ہے اور اس کو یہاں پر جا کر کے نیچے لے آئیں گے اور اب یہ ہماری گراہ سیلریز بن چکی ہے ہماری بیسک سیلریز 50,000 تھی اس میں اس اپلائی نے 28 دیر یہاں پر کام کیا تو اس کی یہاں پر 46,667.7 سیلریز بنیئے اور اس میں ہی ہم یہاں پر ایڈ کریں گے کرنیس اللہنس، ہاؤس اللہنس اور میٹکل آنس، ایڈا گلاؤنس یہ ہم نے اس میں سارے ایڈ کیے گراہ سپیس کی یہاں پر بنتی ہے 59,100,000, 67,000, 65,667 اب یہاں پر اس میں سے ہم کریں گے مائنس، جی پی فنڈ، مینویل فنڈ اور انکم سیکس اس کے لئے ہم یہاں پر یہ فارمولای یود کریں گے تو اسی میں یہاں پر ہم جی پی فنڈز کا ہم یہاں پر لگا رہے ہیں سیلری کا 5% اسی طرح سیم یہاں پر ہم اسی کو لپریس کریں گے سیلری کو سلیٹ کریں گے اس کو ہم یہاں پر ملٹیپلائی کریں گے 5% کے ساتھ اس کو ہم یہاں پر انٹرپریس کیا وہ یہاں پر اس کو مراد کر کے نیچے لے آئیں گے سیم اسی طرح بینیل فنڈ بھی ہم اس کا کر رہے ہیں 3% اسی کو لپریس کریں گے اور یہاں پر بیسک سلیٹ کیا اور یہاں پر ہم ملٹیپلائی کریں گے 3% کے ساتھ بسکر میں ہم انٹرپریس کریں گے یہ 1500 بینیل فنڈز کا آ چکا ہے اور یہاں پر ہم کریں گے انکام ٹیس انکام ٹیس ہمارے پاس یہاں پر ممک جلتا ہے 12% اور ہم یہاں پر سلیٹ کریں گے 12% انکام ٹیس یہاں پر اس کے لئے ہم یہاں پر یہاں پر بیسک سلیٹ کریں گے اور اسی کولڈ پریس کیا اور یہاں پر پیسک سلیٹ پر یہاں پر کلک کیا اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی کریں گے 12% کے ساتھ یہ اس کا 6,000 یہاں سے آ چکا ہے انکام ٹیس اس کو ہم یہاں پر ڈرائٹر کی نیچے لے آئے اور آخر میں یہاں پر فائنل کریں گے ہم اس کی نیٹ سلری اس کے لئے ہم یہاں کیا کریں گے جو ہماری گراس سلری ہے اس میں سے یہ کیتی کریں گے بنتی ہے اس میں سے ہم یہاں پر منس کریں گے جی پی فرنڈ بنیل فرنڈ اور انکام ٹیس اس کے لئے ہم یہاں پر منس پریس کریں گے اور جی پی فرنڈ کو ہم یہاں پر سلیٹ کیا اور یہاں پر again منس پریس کیا اور بنیل فرنڈ کو یہاں پر ہم نے سلیٹ کر دیا again ہم نے یہاں پر منس پریس کیا اور یہاں پر انکام ٹیس پر یہاں پر ہم نے سلیٹ کر دیا جیسے ہم یہاں پر انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 49,166.67 جو اس کی نیٹ سیلری بن چکی ہے اس کو ہم یہاں سے ڈراغ کر کے نیچے لے آئیں گے تو یہ کمپلیٹ پراسس تھا ایمپلو ایسلری شیٹ کا جو آپ نے یہاں پر اس ویڈیو میں کمپلیٹ ٹوٹرل میں دیکھا مزید اس کی سیٹنگ کے لیے ہم یہاں پر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے یہاں پر اس کے فانس سائز اگرہ یہاں پر اس کی چینج کر سکتے ہیں اس کا میں بیگراؤن کلر یہاں سے چینج کر لوں گا آپ بھی کوئی سائز یہاں پر رکھ سکتے ہیں جس سے میں نے اس کا یہاں سے یہ کر دیا اور فانٹ کلر اس کا میں نے یہاں پر وائٹ کر دیا اور اس کو میں نے بولڈ کر دیا اس کو بنا سکتے ہیں جیتنا آپ اس کو اچھا سیٹنگ کریں گے اس کی اس کو ہم یہاں پر کر دیں گے ٹیبل فارم میں اس کے لئے ہم یہاں پر پوری اس ڈیٹا کو سیٹ کر کے یہاں سے پریس کریں کنٹرول ٹی یہ آپ کا یہاں پر ٹیبل فارم میں آ چکا ہے یہاں سے اس کا فلٹر ختم کرنے کے لیے ہم اس کو یہاں پر سیٹ کر کے اور کی بورڈ سے پریس کریں گے شیفٹ کنٹرول ٹی تو یہ آپ کا یہاں سے ختم چکا ہے اور یہ اپنا ٹیبل ڈیزئن ختم کرنے کے لیے ہم یہاں سے اس کو اس میں جا کر کر دیں گے کلیر جیسے کلیر کر جائے یہاں پر اس کی ٹیبل ڈیزئن ختم چونکہ آپ اپنی مرزی کے حساب سے اس کا یہاں پر جو بھی کلر رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے یہ کمپلٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو خوبصورت طریقے سے یہاں پر اس کو بنا دیا ہے مزید آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پر کنٹرل ٹ پریس کر کے یہاں پر اس کو ٹیبل فارم میں لائیا تھا وہ اس لئے لائیا تھا تاکہ ہم نے یہاں پر فارمیٹ کرید کیا ہے تو وہ فارمیٹ یہاں پر چلتا جائے جیسے ہم نے یہاں پر نئے امپلائے کے ہم یہاں پر ڈیٹا انٹری کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم اس کو ہم یہاں پر سیریل نمبر 11 پریس کیا اور یہاں پر ہم امپلائے کا ڈیٹ نمبر لکھیں گے 011 وہ اس کو جیسے ہم نے یہاں پر ٹیپ کر دیا تو آپ نے دیکھا کہ پورا فارمیٹ یہاں پر آٹومبٹیکلی اپلائے ہو چکا ہے اب یہاں پر کوئی بھی آپ اس میں لکھ کر دے لکھتے سکتے ہیں کوئی سیدھے لکھیں گے تو آٹومبٹیکلی پورا میتھرڈ اس میں آ جائے گا آپ نے دیکھا اس کو ہم نے یہاں پر ٹونٹی ایٹ جو دے دیا ہو کمپلیٹ یہاں پر پوری جو بھی ہم نے یہاں پر چیزیں دیں دیں وہ آٹومبٹیکلی اس میں اس فارمولے میں یہاں پر آ چکی ہے نیسل ریس کے ٹوٹل آ چکی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کو کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ